ویلکم خوش حمدید اور السلام علیکم میرا نام فاروق حسین شاہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فری لانس پاکستان آل رائٹ دوہزار چوبیس ہے اکتوبر کا معینہ ختم ہونے والا ہے ہم جس دور میں بیٹھے ہیں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے مسلوئی ذہانت کا زمانہ ہے مسلوئی ذہانت سے مراد یہ ہے کہ انسان کی ایک عقل ہے ایک دماغ ہے اس دماغ سے کام لے کر اس نے شکار کے زمانے سے زراد کے زمانے میں داخل ہوا اور پھر آگے چلتے چلتے سنتی انقلاب آیا اور پھر کرتے کرتے جدید دنیا کا انقلاب آ گیا انٹرنیٹ کی دنیا میں ہم داخل ہوگے ایک کمپیوٹر آ گیا یہ موبائل کسی کمپنی نے بنایا ہے مختلف کمپنی ہیں جو موبائل بناتی ہیں ایک انہوں نے پروٹوٹائیپ بنایا ہوگا ایک ڈیزائن بنایا ایک آئیڈیا تھا وہ بنانے کے بعد اس کی کئی کاپیاں بنی اور پوری دنیا میں تقسیم ہو گئی اب یہ میرے پاس آ گیا آپ کے پاس آ گیا یا دنیا میں مختلف لوگوں کے پاس چلا گیا سب نے اسی کمپنی کے موبائل کو اپنے انداز میں اس یو آئی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق اس کا جو ٹیسٹ آپ تھا یا یوسیچ جو استعمال ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو چینج کر لیا یہ بھی ایک مشین ہے اور اس مشین کے اندر بہت ساری سہولیات آپ کو بیلٹ ان ہے دے دی گئی ہیں کہ آپ اس کی مدد سے کال بھی کر سکتے ہیں تصویر لے سکتے ہیں آڈیو میسج کر سکتے ہیں فلان فلان ایپ اس کے اندر کی جا سکتی ہے نوٹ پیڈ اس کے اندر موجود ہے براوزر آپ ایکسس کر سکتے ہیں الگرس بہت سارے کام کیلکولیٹر سے لے کے ٹائم دیکھنے تک جس کے لیے ہمیں مختلف گیجٹس کی ضرورت ہوتی تھی وہ ایک ریبورٹ کے اندر آگئی پھر اسی طریقے سے اسی دماغ کو استعمال کرتے ہوئے انسان نے کوشش کی کہ مزید آگے پڑھا جائے یہاں سے آرٹیفیشل انٹیریجنس کا زمانہ شروع ہوتا ہے جو بالکل بنیادی کونسیپٹ ہے انسان کیا کر رہے ہیں کہ وہ نیچرل لینگویج پروسیسنگ کے ذریعے جیسے ہم گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کوئی سوال پوچھتا ہے ہم اس کا جواب دیتے ہیں ہمارے کچھ جذبات ہیں احساسات ہیں ہم کچھ چیزیں کیلکولیٹ کرتے ہیں کچھ چیزوں کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انیلائز کرتے ہیں تجزیہ کرتے ہیں اور جو ہمارا معلومات ہوتی ہیں ہمارے ماضی کی اس کی روشنی میں ہم موجودہ زمانے میں کام کرتے ہیں امیجن کریں کہ یہی کام ایک مشین کو سکھایا جائے اب اس کے لیے اپلیکیشنز ہیں سافٹ فیر ہے پروگرامنگ لینگویج بنی ہوئی ہیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس مسنوعی ذہانت کا صرف اتنا مطلب ہے کہ وہ کام جو انسانی عقل کرتی ہے اب وہی کام مشین کرنا شروع کرتے ہیں اب اس کے لیے مختلف فیزز ہوں گے آج جس زمانے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جنریٹیو اے آئی سے آگے بات بڑھنا شروع ہو گئی ہے آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس جب اوپن اے آئی نے چیٹ جی پی ٹی مطارف کر آیا جو کہ جنریٹیو پری ٹرین ٹرانس فارمر یہ تینوں لفظ پڑے گھور طلب ہیں جنریٹیو کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک چیز ورلڈ پریس کی دنیا میں یا ویب سائٹ کی دنیا میں ایک سٹیٹک ہوا کرتی تھی سٹیٹک ویب سائٹ سے جب ہم ڈائنیمک کی طرف آئے تو اس میں تھوڑی حل چل پیدا ہوئی زندگی پیدا ہو گئی تو جنریٹیو جنریٹ کوئی چیز ڈائنیمک ہو گئی ہے اب وہ آپ کو چیزیں کر کے دینا شروع ہوگی آپ اسے بات کر سکتے ہو آپ اسے ریسیپی لے سکتے ہو امیج بنوا سکتے ہو انسان جب بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ چیزوں کو لے رہا ہوتا ہے اپنے برین میں سٹور کر رہا ہوتا ہے دماغ کے اندر ساری چیزیں ساری باتیں سارے لفظ جو کچھ اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے جو اس کے سامنے منظر پیش آتے ہیں وہ سارے کے سارے کہیں ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے مختلف ڈائٹا بیس کے اندر اس نے ٹیبل بنا لی ہوتے ہیں چیزوں کو وہ لنک کر رہا ہوتا ہے کہ یہ لفظ ہے کالے سے مراد ہے یہ کالا سرخ سے مراد ہے یہ والا سرخ پھر تھوڑا سا وہ اور آگے بڑھتا ہے تو اب اس کو دوست کے لفظ کی سمجھ آتی ہے یہ میرا دوست ہے یا یہ میری سہیلی ہے this is my friend ٹھیک ہے جی we are best friends some better in دوست ہوں گے یہ ماں ہے یہ باپ ہے یہ بھائی ہے یہ بہن ہے یہ بیٹا ہے وغیرہ وغیرہ سارے رشتوں کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی اب اس کی جو میمری ہے وہ انہینس کرتی ہے ساتھ ہی ساتھ وہ وہی بولی بولنا شروع کر دیتا ہے جو اس کے گھر میں بولی جا دی ہے نیچرل لینگویج جو مادری زبان اس کو ملی تھی یا اس کے ماحول کی زبان پھر لفظوں سے جملے جملوں سے پیراگراف پیراگراف سے مزامین مزامین سے سیکشن سیکشن اسے چپٹر چپٹروں سے جو باب ہیں اسے کتاب بنی کتاب سے پھر شیلف بن گئے اور شیلف لیبریڈیاں بناتے چلے گئے اور لیبریڈیاں سے قومت رکھی کرتی چلی گئے یوں علم کا سفر جو ہے وہ آگے پڑتا چلا گیا اب انسان کی یہی ساری ذہانت یہی پروسس جس طرح سے انسان گزرا اس کو تو ایک ٹائم لگا نیچرل انداز میں اب آپ سوچئے کہ اتنے ذہین انسان مختلف ذہین انسان ہماری زندگی میں آتے ہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہ شخص فلان استاد محترم کا سٹوڈنٹ ہے اس نے فلان محدد سے کام سیکھا ہے یا تجوید سیکھی ہے یا فلان عالم دین کے پاس اتنا سطح تک وہ تحصیل علم کے لیے جاتا رہا یا فقہ کی تعلیم وہاں سے آسل کی ہے یا یہ جو ڈاکٹر ہیں ایم بی بی ایس انہوں نے فلان فلان ماہر جو تھے سرچن ان سے کام سیکھا ہے تو بڑا ایک نام ہوتا ہے اور بڑی شخصیت میں اب دیکھیں نا جس انسان نے کسی بہت بڑے عالم دین سے سیکھا اور کسی نے عام انسان سے سیکھا اس میں فرق ہوگا لوگ حوالہ دیں گے ایک انسان ہے وہ کہتا ہے میری علامہ وال سے ملاقات ہوئی ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا وزن دیتے ہیں کہ یار بڑے عظیم انسانوں کے پاس یہ اٹھتا بیٹھتا ہے اب آ جائیں اس کمپیوٹر کی طرف کمپیوٹر کو بھی ٹرینڈ کیا جا رہا ہے اب وہ جو کام کئی سال لگے انسانی بچے کو سیکھنے میں وہی کام اگر سارے ذہین بندے مل کر ایک کمپیوٹر کے ساتھ کریں اور دن رات لگا دیں اس کے اوپر تو پھر اس کا ریزرٹ نکلتا ہے اوپن اے آئی جس میں اس کو ڈیٹا کے اوپر ٹرینڈ کیا گیا بسیکلی ہم سب ڈیٹا پر ٹرینڈ ہوتے ہیں جب آپ دوست بنتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کو پتا چلتا ہے آپ کے دوست کی یہ اچھی عادت ہے یہ بری عادت ہے آپ کے دوست کو یہ پسند ہے یہ پسند نہیں ہے اس سے آپ کے دوست کو حصہ آتا ہے آپ اس کی جگہ پر ترجمانی کرتے ہیں نہیں نہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتا نہیں وہ یہ پسند نہیں کرتا ماں اور باپ اسی طریقے سے ان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے بچوں کو ماں باپ کی عادت کا پتا چلتا ہے اور ماں باپ کو آہستہ آہستہ اپنے بچوں کے وارے میں پتا چلتا ہے کہ نہیں اس کو پیلا رنگ پسند نہیں اس کو نیلا رنگ پسند نہیں اس کو آج گوبی نہیں کھانی اس کو آج گوشت نہیں کھانا یا اس کو سوائیاں بہت پسند ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی جو انٹیلیجنس ہے اس کا ایک چارٹ بناتی چلی جاتی ہے یہی ساری چیزیں جب مشین لرننگ کی طرف ہم آتے ہیں تو وہ سارا ڈیٹا مشین کو دیا جاتا ہے اس کے مطابق اس کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے مختلف موڈلز ہوتے ہیں مختلف ڈیٹا ٹائپس ہیں اس کے اوپر اس کو اس کے الگریدم کے مطابق اس کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے تو یہ چیز بڑھتے بڑھتے آپ یہاں تک پہنچ گئی ایز آف ناؤ ٹوانٹی ٹوانٹی فور میں کہ آپ ٹیکس ٹو سویچ ہو سکتا ہے آپ نے کچھ لکھا وہ بول رہا ہے آپ نے کچھ بولا وہ لکھ رہا ہے آپ نے اس کو کوئی ہدایات دی جیسے میں اپنے کسی دوست کو کہتا ہوں یار مجھے پانی پہ لاؤ تو یہ ایک انسٹرکشن ہے جو میں اس کو دیتا ہوں اور وہ اس کی روشنی میں جاتا ہے اور مجھے پانی لا کر دیتا ہے یا میں اشارہ کرتا ہوں اور وہ اشارہ سمجھ جاتا ہے جب ہماری دوستی پکی ہو جاتی ہے میں ابھی سوچتا ہوں اور اسے پتا چل جاتا ہے میری فیشل ایکسپریشن سے میرے چہرے کے تاثرات سے میرے دوست کو پتا چل جاتا ہے چونکہ اب ہم اتنے گہرے دوست ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں ایک دوسرے کی فیلنگز کا بھی پتا چل جاتا ہے مشین آہستہ آہستہ آرٹیفیشن اٹیلیجنس اسی طرف بڑھ رہی ہے کہ جب وہ بوجھ لے کہ آپ کو کیا چاہیے ابھی تو آپ اس کو لکھ کے دے رہے ہیں جنریٹیف اے آئی آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ کر دو وہ کر دو اور وہ انہی ہدایات کی روشنی میں انسٹرکشنز کی روشنی میں آپ کو ساری معلومات دے رہی ہیں تو جب اوپن اے آئی نے چیٹ جی پی ٹی کا ایک ایجنٹ ہمارے سامنے رکھا تو دنیا میں کمپیٹیشن شروع ہو گیا جو بڑے بڑے گروپ تھے جیسے گوگل ہے تو گوگل اس کے رسپانس میں جمین آئی کو لے کر آگیا جو کے شروع میں گوگل بارڈ تھا اسی نام سے جو لارچ لینگویج مارڈل ہے اس کے اوپر اس کو ٹرینڈ کیا گیا اس میں انٹرنیٹ کا پوسر آئیسہ ہے انسیکلوپیڈیاز ہیں ڈکشنریز ہیں کتابیں ہیں جارنلز ہیں پتہ نہیں کیا کچھ سب کچھ اس کو دیا گیا پھر اس میں اس کے پریڈکشنز سکھائی گئیں اس کے الگریتم کے اندر پیٹرنز ریکنیشن کرنے کا طریقہ کس طریقے سے ڈیٹا کو پہچاننا ہے کون سے لفظ کو کہاں جوڑنا ہے اور پھر اب یہ وقت ہے کہ آپ پوری پوری کتابیں لکھو آرہے ہیں شاعری کر رہی ہے آرٹیفیشن انٹیلیجنس تو اس وہ جو ایجنٹس ہیں ان میں وہ جو ایپس بنی ہیں اسی لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے اس میں جیمن آئی ہے اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو مائیکرو سافٹ اپنا کو پائلٹ لے کر آ گیا چھیک ہے اگر ہم دوسری طرف آئیں ایپل کی طرف تو ایپل نے ایپل انٹیلیجنس شروع کر دی اسی طریقے سے فیس بک کا اپنا میٹا اے آئی آ گیا چھیک ہے مختلف گروپ ہیں کلوڈ اے آئی ہے ایمیزون نے بھی شروع کر دیا تو چیز ایک مرتبہ شروع ہوتی ہے اور پھر وہ جو بڑے بڑے گروپ ہوتے ہیں انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس سے ہمارے بزنس کو فائدہ ہو سکتا ہے اور یہی رائٹ اپروچ ہے کبھی بھی آنے والی ٹکنالوجی کی راہ میں رکاورٹ نہیں بنتے اور رکاورٹ بننے کا فائدہ ہی کوئی نہیں چونکہ اس پہ اثر نہیں ہوگا جب پہیا ایجاد ہوا تو بہت سارے پرانے طریقہ کار جو تھے وہ بے روزگار ہو گئے ختم ہو گئے جب آربنائزیشن شروع ہوئی انڈسٹریالائزیشن سنتی انقلاب آیا تو وہ جو کھیتوں میں کام کرنے والے پرانے زمانے کے بہت ساری چیزیں تھیں وہ تبدیل ہو گئی تو لوگ شکوا کرتے تھے نہیں نہیں یہ نہیں ارنا چاہیے اس طرح نہیں ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہونا چاہیے لیکن it happened اب artificial intelligence مسنوعی ذہانت یعنی وہ کام جو آپ موبائل کے ذریعے یہاں بیٹھے ہوئے امریکہ میں بات کر سکتے ہیں تو اپنا گلہ تو نہیں ہم پھڑیں گے ہم اسی کو استعمال کریں گے تو ہمارے پاس یہ ایک فیس ہے کہ ہم اس کی مدد سے اپنی زندگیوں میں بہتری لائیں یہ لائٹس نظر آ رہی ہیں آپ کو میں اس مک کو یوز کر رہا ہوں میرے سامنے کمپیوٹر ہے کی بورڈ ہے یہ ساری چیزیں مجھے فائدہ دے رہی ہیں جو میرا پروجیکٹ ہے کہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں each and every gadget is helping me out مجھے میری مدد کر رہا ہے کہ میں وہاں تک پہنچ چکوں آپ نے artificial intelligence کو ایسے ہی سمجھتے ہیں میں آپ کو بالکل بنیادی سادہ دیسی انداز میں سمجھا رہا ہوں ان لوگوں کے لئے جو ہاؤس ہولڈ ہیں یا آن لائن تو موجود ہیں ان کے پاس موبائل بھی ہے لیکن انہوں نے انہیں احساس نہیں ہے کہ ہم کس طرح اس سے فائدہ لے سکتے ہیں جو کام آپ کر رہے ہیں آپ نے learning کرنی ہے as a student آپ entrepreneur ہیں آپ کا کوئی business ہے آپ کی کوئی service ہے کوئی job ہے کوئی کام آپ کرتے ہیں مزدوری ہی کیوں نہیں کرتے اور آپ آن لائن موجود ہیں اور آپ کے پاس موبائل موجود ہے تو آپ اس کمپیوٹر کی مدد سے بہت ساری مدد لے سکتے ہیں بہت سارا کام آسان کر سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی یہ انگلیش کے ساتھ چیزیں چل رہی ہیں لیکن جیسے اردو ہے تو اردو پہ وہ trend ہو رہا ہے تو time لگتا ہے لیکن دنیا کی اور مختلف زبانوں میں یہ artificial intelligence شاہ وہ output دے رہی ہے اب اس سے اگلا فیس یہ ہوگا انسان آہستہ آہستہ improve کرتا چلا گیا آج 21 سدی میں انسان چاہے وہ پرانے وقتوں کے انسانوں سے بہت سارا علمی فکری لحاظ سے مختلف ہے تو مشین بھی جیسے چیٹ جی پی ٹی 3.5 اور اب اس کے بعد آ چکے ہیں 4.0 تو جب چیٹ جی پی ٹی کا ورجن بھی چینج ہو رہا ہے انسانوں کے ورجن بھی چینج ہوتے ہیں سماجی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، روحانی حوالے سے ورجن ہمارے بدلتے رہتے ہیں کلاسیز تبدیل ہوتی رہتی ہیں تو software بھی اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہے اکتوبر 2024 میں آپ نے کوئی کام بھی کرنا ہے آپ اس سے اپنے فائدہ اٹھانا ہے فائدہ آپ کیسے اٹھاتے ہیں اپنے دوست سے یا آپ کا دوست آپ سے کیسے فائدہ اٹھاتا ہے دوستی ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کا نام ہے آپ کو اس کی زبان آتی ہے آپ کو اس کے مزاج کا پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح بات کرنے سے وہ بات سمجھتا ہے تو اتنی بات آپ نے سیکھنی ہے کہ آپ مشین کے ساتھ بات کر سکو آپ مشین کا مزاج سمجھ سکو مشین آپ کا مزاج آہستہ آہستہ سمجھنا شروع ہو جائے گی تو آپ نے یہ free of cost ہے بہت ساری services جو میرے اور آپ کے استعمال میں آ سکتی ہیں آپ اسے code لکھوا سکتے ہو article لکھوا سکتے ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو entertainment کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اس کو learning اور earning کے لیے استعمال کریں اس مقصد کے لیے جو ہم instructions دیتے ہیں اسے prompt کہا گیا prompt basically وہی ہے کہ یار میں اس کو کہہ دوں گا میں اس سے بات کر لوں گا وہ جو بات آپ اپنے کسی دوست سے کرتے ہیں کسی relative سے وہی بات آپ نے مشین سے کرنی ہے آپ کو bank میں account کھلوانا آپ جاتے ہیں counter پہ بات کرتے ہیں آپ نے hotel پہ کھانا کھانا آپ جاتے ہیں ویٹر کو order دیتے ہیں یا کھوک پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار ایک چاہ بناہو ذرا سونی جی تو basically آپ نے prompt ہی کیا ہے ساری زندگی ہم ایک دوسرے سے کچھ کہتے رہے ہیں یا لوگ ہمیں کچھ کہتے رہے ہیں وہ جو کچھ کہنا ہے اشارہ کرنا ہے اظہار کرنا ہے اپنی طلب بیان کرنی ہے وہ ہے prompt یہی سے یہ بہت بڑی field ہے جس پہ اب آپ کو زیادہ میند کرنی ہے کہ آپ ایک بہتر prompt کس طرح لکھ سکتے ہیں کس طرح ایسی بات کروں کہ میں کیسے ایسی بات کروں کہ اس کی سمجھ میں میری بات آ جائے عام زندگی میں بھی ہمارا مشاہد ہے تو یہ آپ کا ایک basic skill ہونا چاہیے جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ ہم آتے ہیں copilot.microsoft.com انہوں نے ایک bank.com slash images کے نام سے image creator بھی بنایا ہوا ہے اب اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے کام یہ کر سکتا ہے تو یہ surprise me کا ایک button بنا ہوا ہے اس کے اوپر آپ click کریں گے یا کسی ایک image کے اوپر آپ power کریں گے تو اس پہ لکھا ہوا ہے a butterfly landing on a blooming cherry branch for example میں اسی کو اوپن کر لیتا ہوں اب مجھے نہیں آتا ابھی prompt لکھنا میں نے اس کو click کر لیا جب میں اس کو click کرتا ہوں تو وہ prompt میرے سامنے آ گیا میں نے اس کو copy کر لیا control c ابھی میں سیکھ رہا ہوں میں نے یہاں سے اس کو cross کیا اور یہاں پہ میں اس کو control v کرتا ہوں اب مجھے ایک ادھ لفظ change کرنا ہے butterfly کی جگہ پہ مجھے پتا ہے شاید کی مکھی کو honey v کہتے ہیں تو میں honey bee کر دیتا ہوں a honey bee landing on a blooming cherry branch میں کہتا ہوں نہیں blooming cherry branch کی جگہ پہ مجھے پتا ہے گلاب کے پھول کو rose کہتے ہیں تو rose کر دیتا ہوں یہاں سے میں کروں گا create یہ آپ کو daily کچھ boost ملتے ہیں تاکہ جلدی سے آپ کے images create ہو جائیں یہاں سے میں نے create پہ click کرنا ہے اور یہ آپ کے سامنے چار images بنا کے آپ کو دے دے گا resolution اس کی کام ہوتی ہے لیکن پھر ایسی apps بن گئیں ai کی مدد سے open ai ایک پیچھے چل رہا ہے اس کی ایک api ہے یہ advance باتیں ہیں لیکن آہستہ ایسا آپ کو سمجھ آ جائیں گی اب ہم نے کیا لکھا تھا a honey bee landing on a blooming rose ایک مہکتے ہوئے کھلکھلاتے ہوئے لہلہاتے ہوئے گلاب کے پھول کے اوپر شاید کی مکھی بیٹھ رہی ہے لینڈ کر رہی ہے لے جناب کتنی دیر لگتی تھی فورڈر شاپ پہ illustrator پہ coral draw پہ فوری طور پر آپ کو اس نے ایک ایسا image بنا کے دیا جو آپ own کر سکتے ہیں generated by ai اس کو آپ further click کریں اور one by one آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے آپ دیکھئے کیا خوبصورت colors ہیں اس کا 1024 by 1024.jpg یہ ابھی image کی بات کر رہا یہ ہے prompt یہ ہدایت میں نے اس کو دی تھی یہاں سے آپ arrow سے click کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں save کر سکتے ہیں download کر سکتے ہیں customize کر سکتے ہیں resize کر سکتے ہیں آپ جیسے landscape ہے resize کے اوپر یا square one by one یا landscape میں کہتا ہوں جی اس کو landscape کر دوں تو یہ it will take some time اب وہ جو ایک square بنا ہوا تھا اس نے اس کو اس طریقے سے change کر دیا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1792 by 1024 size بڑھ گیا یہی پہ resize ہو گیا آپ اس کو right click کریں اس کو save image کر لیں یا copy image کر لیں یہ ایک میں نے آپ کو بتایا prompt اسی طریقے سے اب اسی کو ہم تھوڑا سا اور customize کرتے ہیں یہاں سے ہم نے اس کو cross کیا ہم واپس جاتے ہیں honeybee landing honor یہاں پہ میں کہہ دیتا ہوں helicopter یہ لفظ تو مجھے آتا ہے مجھے لفظ میں نے سیکھے ہوئے یہ زبان ہے اب میں وہی لفظ اس کو دے رہا ہوں تو اس کی memory میں یہ سارے لفظ موجود ہیں helicopter landing on a blooming rose اب بظاہر بے تکیسی بات ہے لیکن ہم شرارت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یار اسی طریقے سے rose کے اوپر helicopter کو land کروا ok let's create تو یہ entertainment ہے fun ہے آپ اس سے سیکھتے ہیں نیچے انہوں نے tip دیوئی ہے کہ ایسا image بناو جو that doesn't exist grizzly bear dust as a cow boy آپ یہ دیکھئے گا واہا ہے نا surprising جنہوں نے کام کیا ہوا ہے photoshop پہ انہیں پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا تو rose کے اوپر گلاب کے پھول پہ helicopter یعنی you imagine anything آپ کچھ بھی اس کو کہو گا یہ آپ کو کام کر کے دے دے گا یہ فائدہ ہے artificial intelligence کا اب آ جائیں co pilot جو کہ کچھ آپ اس سے بات کریں گے یہ chat GPT کی طرح کا ایک model ہے اور وہ جو search engine کی بار میں آپ لکھا کرتے تھے اور وہ مختلف ویب سائٹیں آپ کو دے دیتا تھا اب طبیل عرصے سے میں بھی اس طرف نہیں کیا جو کام ہوتا ہے یہی بھی کر لیا جاتا ہے اسی سے ہم پوچھتے ہیں what is AI میں نے learning کرنی ہے میں اپنی طرف سے کیا بات کروں میں اس سے پوچھتا ہوں what is AI artificial intelligence وہ کیا ہے اب یہ مجھے بتا رہا ہے اور آپ سب کو بتائے گا صرف مجھے نہیں کہ یہ جو مصنوعی ذہانت ہے اس سے مراد کیا ہے مشینے یا software جن کو بنایا ہی اس مقصد کے لیے گیا ہے کہ وہ مختلف کام کر سکیں وہ کام جن کو کرنے کے لیے انسانی ذہانت درکار تھی اب مشینے اتنی ذہین ہو رہی ہیں اس میں learning بھی ہے reasoning آپ logic دیتے ہو استدلال کرتے ہو نہیں ایسے نہیں ایسے اگر ایسا ہو تو کیسا ہوگا if and then problem solving کسی مسئلے کو آپ حل کر سکتے ہیں یا perception کوئی چیزیں آپ اسے ادراک کے حوالے سے شعوری طور پر کچھ چیزیں کر سکتے ہیں discuss حتیٰ کے creativity جیسے ابھی آپ نے دیکھا image ہم نے create کیا ہے پھر یہ simple algorithm سے لے کے advance زیادہ بڑے بڑے پروگراموں تک بات چلی جاتی ہے in essence جو اس کا حاصل ایک کلام ہے جوہر ہے AI جو ہے وہ ایک ایسا نظام بنا رہی ہے یا بنا سکتی ہے جس کے ساتھ آپ فیصلہ سازی کر سکیں گے جس سے آپ سیکھ سکیں گے مشین بھی سیکھ رہی ہے اپنے تجربے سے جب آپ اسے چیٹ کرتے ہیں تو وہ انسانی مزاج کے مطابق گفتگو کرتے ہیں جواب دینے والی مشکل حل کر رہی ہے دوسری طرف وہ آپ کے مزاج کو بھی سمجھ رہی ہے اور آنے والے وقتوں میں جو موڈل ہوگا وہ پہلے سے بہتر ہوگا hence ورجن چینج ہو جائے گا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جو دوسری طرف یہی کام چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ بھی ہوتا ہے اب یہی کام آپ گوگل جیمین آئی پہ کر سکتے ہیں جی میل پہ آپ کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے سیم اسی طرح کا ایک کام ہے کہ آپ اس پہ کچھ لکھیں گے پرانپٹ دیں گے اور وہ آپ کو آپ کی انسٹرکشنز کے مطابق آپ کا مسئلہ حال کرتے گا میٹا اے آئی سیم ویٹس ایپ کے اندر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور جو ایبل کو یوز کرتے ہیں اس کی ڈیوائسز کو اس کے لیپ ٹاپس وغیرہ یا گھڑیاں یا جو آپ کا آئی فون وغیرہ ہے اس پہ بھی یہی سہولت موجود ہے اب جیسے ہم نے کو پائلٹ میں دیکھا اب ہم ٹرائی کرتے ہیں گونگل کا جو جیمین آئی ہے اس کو تھوڑا سکرول کر کے آئیں گے نیچے تو یوز جیمین آئے یہاں پہ آپ کلک کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو ایمیلز ملیں تو آپ اس کو آپٹ کر سکتے ہیں ورنہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ کنٹینیو کر دو اب پہلے ہم نے کو پائلٹ کو کہا تھا اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ جیمین آئی سے پوچھیں جو بات بھی آپ نے پوچھنی ہے آپ جیمین آئی سے پوچھیں گے یہاں پہ ہم اس سے کہتے ہیں ہاو ٹو کرییٹ بیٹر پرامٹس ہمیں پرامٹس لکھنے نہیں آتے تو ہم اے آئی سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں پرامٹ بنانا سکھا دو گیف می اگزیمپلز یہ میں نے اس کو کہا آرڈر دیا یہ ایک کمپیوٹر پروگرام ہے یہاں سے کی بورڈ سے میں اس کو انٹر کرتا ہوں اب وہ مجھے بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے بہتر موثر ترین پرامٹہ بنا سکتے ہیں یعنی پرامٹ بھی میں اس سے لکھواؤں گا اگائیڈ ویڈ اگزیمپلز ساتھ اس نے کیا کہا بی سپیسیفک جیسے آپ دوست کے ساتھ کہتے ہیں یار تیری بات کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہی یار مجھے صاف صاف لفظوں میں بتاؤ چاہتے کیا ہو تو بی سپیسیفک جیسے ویگ پرامٹ کیا ہے فضول قسم کا رائٹ از سٹوری اب اسے نہیں پتا سٹوری کیا بھر لکھنا تو ہے وہ ایک ایسی اپنی طرف سے لکھ دے گا لیکن آپ ساتھ اس کو کمپریہنسیو انداز میں کہ رائٹ از شارٹ سٹوری ایک افثانہ لکھتو مختصر کہانی چھوٹی کہانی کس کے بارے میں ایک ریبورٹ کے بارے میں وہ کیا کر رہا ہے ریبورٹ وہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ شیف بن گیا ہے اور یہ سارا منظر چو کہانی کا منظر نام ہے یہ ایک فیوچرسٹک سٹی مستقبل کا ایک شہر ہے اس میں بناو اب ہم اسی کو کاپی کر لیتے ہیں ہمیں پرامٹ مل گیا اس کو اب ہم ایڈٹ کریں گے یا یوز کی ورڈ دوسرا اس نے پوائنٹ دیا کہ رائٹا پوائم پوائم ایک کی ورڈ ہے وہ پوائم لکھتے گا رائٹا ہائکو آپ نے ہائکو لکھنی ہے خاص وہ تین مصروع والی موسم بہار میں جو چیری ہے جب اس پہ بہار آتی ہے تو اس پہ ایک اس کے خوبصورتی اس کے حسن پہ نظم لکھتو سیٹ دی ٹون اینڈ سٹائل پہلے اس نے کہا سپیسیفک ہو جائیں کی ورڈ کا استعمال کریں اور اس کا مزاج کوئی ششکہ ڈالیں اس کے اندر پتا ہونا چاہیے کتنے زبردہ سلو نے ساری انسٹرکشنز دے دیں ایک چھوٹے سے پرامٹ کے اندر پروائیڈ کونٹیکسٹ سیاک کسی خاص منظر نامے میں کوئی چیز جڑی ہوئی ہے سیاک کیا ہے اس کا ریفرنس ٹو دی کونٹیکسٹ آپ نے بچپن میں پڑا ہوا ہے کہ اس شیر کا سیاکو سباک کے حوالے سے اس کا ترجمہ یا تشریح کریں مثال اس میں انہوں نے دی ہے write a blog post explaining quantum computing to a general audience using analogies and avoiding technical jargon ٹھیک ہے پھر give examples آپ مثال دے سکتے ہیں stopping by woods جانا سنو بھی یہ رابرڈ فرانٹس کے ایک نظم ہے تو اس طرح کی مجھے نظم لکھ کے دو نیچر کے اوپر اوکے یا role playing letter لکھنے آپ نے اس کا انہوں نے بتا دیا پرامٹ کے ہے experiment with different phrasing وہ کہتا تجربہ کرو ہم نے ایک لفظ لے لیا اب میں یہ students کو مخاطب کر رہا ہوں جو learn کرنا چاہتے ہیں یہاں بھی ہم نے paste کیا جو ہم نے copy کیا تھا write a short story about a report میں کہتا ہوں write a short story about computer student who dreams of becoming a security specialist یہ لفظ ہمیں آتے ہیں دو دو تین تین تو ہم کہتے ہیں جی اچھا یہ چلیں جی اتنا ہی فلال کرتے ہیں یہاں سے میں اس کو submit کروں گا یا کی بورڈ سے میں enter press کر دیتا ہوں میں نے اس کو اپنی ضرورت بدا دی یہ دیکھیں seconds کے اندر اس نے یہ کہانی مجھے لے کے بتا دی in the neon lit لیبرانت of new tokyo amidst the towering اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یار نہیں اس کے اندر تو اس نے tokyo کی بات کر دی مجھے اس پہ مزید specific ہونا ہے میں نے اسی کو control see کیا یہاں پہ آتا ہوں یہاں سے بھی میں اس کو edit کر سکتا اب میں یہ کہتا ہوں write a short story about a اب دیکھیں میں specific ہو رہا ہوں about a پاکستانی یا انڈین یا بنگلہ دیشی بنگالی سٹوڈنٹ یا آپ سری لنگکن سٹوڈنٹ یا دنیا میں جہاں بھی آپ ہیں آپ نے specific کر دیا who dreams of becoming a security specialist set in a futuristic let's say کہ کراچی سیٹی کہہ لے یا آپ اس کو لاہور کر لیں یا اسلام آباد کر لیں یا لالا موسیٰ کر لیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اب let's see اب میں مزید specific ہو گیا ہوں تو اب وہ جو ٹوکیو والی بات تھی اب اسلام آباد two one four two بائیس میں صدیق یا بیالیس میں سال a city of towering ٹھیک ہے جی آپ یہ دیکھئے بائیو مجھے یہ لفظ مشکل لگ رہا ہے میں کہتا ہوں یار یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی میں نے اس کو کنٹرول سی کر لیا ٹھیک ہے باقی سارے لفظ ہیں اسی طریقے سے آپ ہر لفظ پوچھ سکتے ہیں میں کہتا ہوں explain یہ لفظ مجھے آتا ہے وضاحت کرو elaborate اس میں مزید روشنی ڈالو define اس کی تعریف کرو یا what is تو explain جو میں نے کاپی کیا تھا میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں لیں جی اب وہ مجھے بتائے گا کہ بائیو لومینیسنٹ سکائی سکریپر کس کو کہتے ہیں اس نے وہ ساری وضاحت آپ کو دے دی ٹھیک ہے یہ چیٹ جی پی ٹی جیمین آئی کو پائلٹ میٹ آئی آئی یہی سارے کام کر رہی ہے اس کے پیچھے وہ ساری ای پی آئی چل رہی ہے وہ الگریدم چل رہے ہیں وہ پیٹرن چل رہے ہیں اور یہ دن بہ دن بہت تیزی سے آگے پڑ رہی ہے اسی طریقے سے آپ نے images create کر لیا اب میں اس کو کہتا ہوں جیمین آئی کو کہ write me a small HTML5 for game ابھی میں specific نہیں ہوا میں نے صرف اتنی بات اس کو کر دی کہ مجھے HTML5 کا ایک گیم کے لیے چھوٹا سا پروگرام لکھتا ہوں launch a simple HTML5 game guess the number number کو guess کرنا ہے لے جناب yes نے کر دی میں کہتا ہوں کہ اس کو میں یہاں سے copy کروں code کو اور right click کر کے میں text document کرتا ہوں اور میں اس کو کرتا ہوں game dot html اب اس کو آپ کسی editor میں کھول لیں let's say کہ ہم note pad plus plus میں کھول لیتے ہیں میں اس کو control v کر دیتا ہوں اور control s کر دیتا ہوں یہاں سے میں اس کو close کر دیا اب جو code اس لے دیا ہم check کرتے guess the number between one and hundred تو میں اس کو کہتا ہوں 29 guess too low guess again اچھا جی میں کہتا ہوں 79 guess too high guess again میں کہتا ہوں 50 too low guess again تو یہ چھوٹی سی آپ نے game بنائی فٹہ فٹ اور اس میں مزید ہم style add کرنا چاہتے ہیں تو style بھی add کر سکتے یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیز ہیں میں اس کو مزید آسان کرتا ہوں آپ learn کرنا چاہتے ہیں انگلیش grammar آپ learn کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سیکھ سکتے ہیں آپ cooking سیکھ نا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں میں اس کو کہتا ہوں share with me delicious recipe of cabbage لنج گو بھی کی ایک مزیدار قسم کی recipe لیتے تو creamy garlic parnisan cabbage simple yet incredibly flavor full dish لنج ریسیپ تیار ہو گئی بنانا ہے اپنے kitchen میں یہ کام کر رہی ہے artificial intelligence اب آپ imagine کر سکتے ہیں کہ جو چیز آپ نے کر نی ہے آپ نے کسی خاص مضمون کے بارے میں physics کے بارے میں chemistry کے بارے biology math algebra geometry تو بچوں کو please یہ سکھائیں اور خود بھی اس کو use کریں to learn about new things مثلا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ what is the future of AI AI سے پوچھتا ہوں کہ تیرا future کیا enter کرتے the future of AI کیا ہے مستقبل وہ کہتا ہے بڑا potential ہے بھائی جان اس کے اندر مائرین یہ کیا سرائیاں کر رہے ہیں یہ پیشین گویاں کر رہے ہیں کہ یہ متعدد سنتوں کو انڈسٹریوں کو ہماری زندگی کے مختلف پیلوں کو متاثر کریں دیکھئے تاریخ میں جب بھی کوئی ترقی ہوئی ہے کوئی پیرڈائم شفٹ آئی ہے پیہی کی اجات سے چیٹ جی پی ٹی تک اس نے ہماری سیاسی سماجی معاشی معاشرتی عمرانی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دیا ہے متاثر ہم ہوتے ہیں بارش ہوتی تو متاثر ہوتے سردیاں ہوتی ہیں خوشکی آتی ہے بارش نہیں ہوتی تو ہر چیز ہمیں متاثر کرتی ہے چونکہ ہم اس پلینٹ کا حصہ ہیں اب ہم ایک عالمی گاؤں ہیں ہم جڑے ہوئے ہیں دوسرے کے ساتھ تو یہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے یہ بہت مثلا آپ زد پیار جائیں دیکھیں میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں یہ موجود علمہ ہے جس میں اور آپ موجود ہیں اس میں ایک چیز موجود ہے اس کا ایک ماضی ہے ایک چیز چلی گئی یا مر رہی ہے ایک چیز ابھی پہنچی نہیں آ رہی ہے تو جس میں ہم نے جی نہ ہوتا ہے وہ موجود علمہ ہے اس میں آپ کچھ سیکھتے ہو جلدی سے کچھ چیز کر کے تاکہ موجود علمے میں آپ فینانشل منیجمنٹ کر سکیں کبھی بھی ڈوبتے ہوئے ٹیٹینک پہ انویسٹمنٹ نہیں کیا کرتے اس کا کوئی ٹکٹ نہیں خریدتا وہ ڈوب رہا لیکن جو نیا ہے اس کا ٹکٹ سب کری دیں گے اور اس کے مزے لینے چاہیں گے تو موجود زمانے میں آپ کو جو چیز جاری ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس کے اوپر زیادہ محنت نہیں کرنی ہاں جاتے جاتے اگر کوئی دو چار آپ مزے لینے چاہیں تو لیکن میٹرک میں ہے یا میٹرک سے نیچے والے سٹوڈنٹ ہیں تو پیرنٹس کو چاہیے کہ آج انہیں تیار کر دیں آنے والا زمانہ یہ آپ کا سارا ابھی ہر چیز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس موبائل آ گیا نا اب کون پی سیو پہ جائے تو آپ گھر بیٹھے ہوئے سارے کام کر رہے گھڑی کی بھی ضرورت نہیں ہے فیشن میں یہ بعض لوگوں کو عادت ہو جاتی وہ ٹھیک ہے میں کبھی کبھی بانتا ہوں جب یونیورسٹی جانا آدھر وائز موبائل آپ کا آل ان ون اسی طریقے سے آپ امیجن کریں ویجولائز کریں کہ آپ کے ہر بندے کا ایک پرسنل روبوٹ ہے جیسے یہ اپنے پرسنل یہ میرا موبائل ہے تو آپ کو مارکیٹ میں ایسے موڈلز ملنا شروع ہو گئے موڈلز کا زمان ہے موڈلز فروخت ہو رہے ہیں ہر بندہ اسی چیز کو استعمال کر کے نئے سے نئے موڈل موبائل کے بنیادی کانشپٹ تھا دول پہ استعمال کرنے کا مزاج الگ اس کو ڈیویلپ کرنے کا مزاج الگ ہے جو سٹوڈنٹ کمپیوٹر کے فیلڈ میں جا رہے ہیں ان کو ڈیویلپر مائنڈ سیٹ کے ساتھ یا پروگرامر مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے تاکہ وہ اس کے پیچھے جو ٹیکنالوجی ہے اس کو سمجھ سکیں اور جو عام یوزر ہیں بزنس کے ساتھ ڈیوڈے روٹین میں جو کام کرنا چاہتے ہیں جو اپنے جو روٹین ورک ہے ریپیٹیٹیو ٹاسک جن کو کہا جاتا ہے جو کام اپنے روز کرنے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں آپ جب گھر میں آتے ہیں تو آپ کی والدہ کو پتہ ہے کہ اب اس کو پانی دینا ہے یا بہن آپ کی پانی دیتی ہے چھوڑا بھائی آپ کو پانی پلاتا یا آپ خود پانی پیتے ہیں آپ کی کوئی روٹین آپ اپنے جوتے اتاریں گے گرمی ہے پنکھا لگائیں گے اور آپ کی والدہ آپ کو کھانا چن دیتی ہے یا آپ کی والدہ یا آپ کی بیوی یا اگر آپ ورکنگ ویمن ہے آپ کا شہر آپ کے لیے سارے کام کر دیتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے ہیں کیونکہ ہم ایک دوسرے کے مزاج کا پتہ آپ ویجولائز کریں ایک روپورٹ آپ کے گھر میں آئے اسے پتہ ہے آپ کی ساری روٹین کا آپ صبح چلے جائیں گے وہ دروازہ بند کرے گا وہ جب صفائی والا بند آئے گا اس کو سارا کھوڑا شوڑا آجنا یا ایک بجے تو وہ چائے رکھ دے گا کھانا بنا دے گا دروازہ کھولے گا کبھی ایمرجنسی ہو آپ کو کال بھی کرے گا کہ ہے فاروق ہے امجد ہے علی ہے آئیشہ ہے مدیہ گیسٹ آگے ہیں تو پلیز کم بیک ٹھیک ہے کارا جو واپس جناب تو یہ اس طرف ہم جا رہے ہیں اور ہر بندگ کے پاس میڈیکل فیلڈ میں ایڈوکیشن میں ایک نوبرکس میں دفاتر کے اندر اپنے اپنے موڈلز ہوں گے جیسے ورڈ پریس ایک کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے اس پہ لوگوں نے اپنے اپنے مزاج کی ہر بزنس نے ویب سائٹ بنا لی جیسے سی لینگویج سیمڈ گارہ پتھر گھر اپنا اپنا سب نے اپنے مزاج کا وہی مٹیریل یوز کیا اپنی زمین پانچ دس مرلے کے اوپر کنال کے اوپر دو کنال دس کنال اپنی جاگی بنا لی اس خند تو اے آئی آٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو الگریتم جون جون آگے بڑھتا جائے گا اسی کو استعمال کرتے ہوئے ایپس بنے گی بزنس ہوگا اب اگر آپ اس کے مقابلے میں آئیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا مقابلہ نہیں کیا جاتا یہ ہو کے رہنا ہے یہ چیزیں آنی آنی ہیں مخالفت جو لوگ کرتے ہیں وہ اس کو اور زیادہ ہائپ کل کو مشینے رول کریں گی میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنا جب آدم علی اسلام کی تخلیق ہوئی قرآن پاک کے حوالے سے تو ان پہ کیا الزام لگایا گیا تھا کہ اس کو بنانے لگے ہیں یہ تو زمین پہ یہ کر دے گا فساد کرے گا جھگڑا کرے آپ سوچئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کو بنانے والے وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا وہ ان خطرات کا خدشات کا اظہار کر رہے ہیں نہیں تو ابلیس نے کیا کہا تھا آنا خیر رومن مجھے یہ ساری اتھارٹی دینی جائیے اتنی پاور آپ نے اس کو دے دیا یہ تو بڑا انسان کے وجہ سے لاکھون انسانوں کو قتل کیا گیا ہے تو پھر مشین اگر کر لے گی تو کیا فرق ہے لیکن ایسے انسان بھی ہیں جو چیارٹی کرتے ہیں جو محبتیں باندھتے ہیں جو امن کی بات کرتے ہیں جو تعمیر کی بات کرتے ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں سکھ ہے تو مشین نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ایک فیلوسوفک الانداز میں اپنے وجوانوں کے دلچسپ نکتہ دیا تاکہ آپ اس کے اوپر بات کر سکیں بحث کر سکیں اور اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہئیے یہ جو نئی ٹکنالوجیز آ رہی ہیں اس کو استعمال کریں اس کو ہارنس کریں صدح آلیں اس کو آپ نہ کہ نہیں میں نے تو ڈوب کئی جانا ہے پول بنانے کی ضرورت نہیں کشتیوں والا کہ جی آپ کشتیوں میں کوئی بیٹھتے نہیں پول سے چلے جاتے ہیں سارے تو پول تو بھائی پول بنے گا سڑکوں کے اوپر بھی پول بنے گا اب کوئی کہے نہیں یہ کام ہے ایس پیرنٹس یا اولاد کی حیثیہ سے یا سٹوڈنٹ کی حیثیہ سے یا سکولوں میں ہر انڈسٹری کے اندر گورنمنٹ پر بچوں کو بچپن سے اس کو یوٹلائز کرنے کا طریقہ بھی بتائیے اس کے کچھ ایتھکس ہیں اس سے آپ تباہ بھی ہو سکتے ہو اس سے آپ آپ اپنی تعمیر بھی کر سکتے ہیں اس سے تخریب کاری بھی ممکن ہے آپ اس سے اپنے آپ کو توڑ بھی سکتے ہیں اور جوڑ بھی سکتے ہیں تو میں اس کو جب سے یہ آیا ہے میں اس کو لرنے کے لیے استعمال کرتا ہوں یعنی گھنٹوں آپ بیٹھے رہے بور نہیں ہوں آپ اس دیکھ دو انٹر یہ دیکھ اگنایٹ تا فائر اوف پہلا باندھ اس نے کہا لکھا سپارک ویدن اب برننگ ڈیزائر اب دیکھ یہ جو کچھ میں نے لکھا ہوا ہے ایسی ایپس بنی ہوئی ہیں میوسک جنریٹ کرنے کے لیے آپ گوگل پہ لکھیں میوسک جنریٹر یا میں اسی سے پوچھتا ہوں کہیں اور کیوں جائیں tell me some music generator apps ٹھیک ہے for free چلیں ساتھ یہ بھی لکھ دیتے اس نے آپ کو یہی رہتے ہوئے بتا دیا کہ یہ یہ آپ کے music generator ہے میں ادھر سے کاپی کروں وہ مجھے اس کا music generate کر دے گا کے بھی دے دے گا لڑکی یا لڑکے کی آواز میں اسی کے مطابق image بنانا چاہتا ہوں تو یہاں سے میں نے اس کو copy کیا ٹھیک ہے ایسے شرارت کے انداز میں اس کو try کرتے ہیں create an image about وہ جو copy کیا تھا control v کر دیا enter کر دیا ایسے instruction دے دی اس کو وہ جو گانا تھا ignite the fire جنون کے اوپر میں نے شروع میں صرف یہ لکھا create an image نہ بھی لکھتا تو وہ کر لیتا create لیکن میں نے اس کو ساتھ بتا دیا کہ ایک image بناو لیں جناب اللہ اکبر سی تو جناب artificial intelligence مسنوع ذہانت تو یہ کہنا کہ میں اس سے بے روزگار ہو جاؤ گا نہیں یہ مت کہیے کہ بے روزگار ہو جاؤ گا یہ کہیے کہ اس سے روزگار کی نئی opportunities پیدا ہو جائیں گے پھر آپ بہتر ہو جائیں گے کیا خوبصورت اگر آپ کسی کو کہتے مجھے فوٹو شاپ میں بنا دو illustrator میں یا لفظ لکھ سکتے ہیں ignite دفعہ یہ بھی دلچسپ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں فوٹو شاپ میں لے جائیں یہ آپ کا سولیڈ بیگ گراؤنڈ ہے اس کو آپ یہاں سے فوٹو شاپ کے اندر بھی اے آئی آگیا ڈی وی پیج بلڈر میں بھی اے آئی آگیا ہر چیز میں برنگ ڈیزائر آگے دیکھتے سی سپارک وی دن آئی لاب دس اب یہ انترہ انڈیلیجنٹ ہوگا کہ میں اس کا یہ ایمیج ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں اور یہ ایمیج میں اپلوڈ کروں گا اور میں اس کو کہوں گا کہ اس ایمیج کے مطابق مجھے بلاگ پوست لکھتا سٹوری لکھتا سوشل میڈیا کی پوست لکھتا اس ایمیج کے مطابق تو ایک چیز سے دوسری چیز دوسری سے تیسری تیسری سے چوتھی پرامٹ انجنرینگ پرامٹ کو سیکھیں پرامٹ کو ڈیزائن کرنا سیکھیں اور پرامٹ کو سیکھنے کے لیے بھی اے آئی کی مدد لیں مثلا مزید اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں اب ہم جیمین آئی کی طرح واپس آتے میں اس کو کہتا ہوں رائٹ فر می میں گرامر کا خیال نہیں ڈاکھ رہا میں سادہ سی میرے لئے لکھو رائٹ فر می ٹین یوز فل مفید پرامٹ ٹو اب آگے میں نے فل ان ٹو کرییٹ اپ گروشر ٹو لرن انگلیش گرامر ٹو لرن ماتھیمیٹکس ٹو لرن فزکس ٹو لرن الڈجیبرا ٹو ایکسپلور دا ورڈ ٹو سکسیڈ یا ٹو مینج یا ٹو پریزنٹ بہت سارے کی ورڈز آپ یوز کر سکتے پرانے وقتوں میں جو کی ورڈز لکھا کرتے تھے وہ یہاں پہ بھی کام آئیں گے write for me ten useful prompts to have better results میں یہ بھی لفظ لکھ سکتا ہوں یا میں اس کو کر سکتا ہوں to grow a garden لیں چھے میں ایک بھاگ ہو گانا چاہتا ہوں میں اس کو کہتا ہوں مجھے 10 useful prompts یہاں پہ آپ I prefer یعنی یہ انہوں نے ایک template بنا دیا create a garden plan اس سے آپ کو سمجھ آ گیا کہ جب اپنے prompt لکھنا تو اس طرح کے لفظ لکھیں گے create write sing do this draw design illustrate یہ چھوٹے لفظ تھوڑی سی practice کریں گے ایک ہفتے میں آپ بہترین prompt engineer ہو جائیں گے لکھنا شروع ہو جائیں گے اپنی سطح پر کم اس کم پھر what are یہ سوال آپ پوچھ سکتے ہیں how can I میں کیسے کر سکتا ہوں پھر how often what are the best practices how can I what are the تو یہ سوال بھی آپ پوچھ سکتے ہیں جیسے how can I prepare my garden for winter what steps should I take to protect plants from frost and cold temperatures control c اسی نے مجھے پرانوٹ دیا یہاں پہ لیکن میں اس کو تھوڑا specific کر لیتا how can I prepare my garden for winter in lahore دیکھئے میں اس کو localization آگئی local میں نے کر دیا میں اس کو enter کرتا ہوں وہ مجھے پورے steps بتا دے image کروالو یا ایسی جیسے claude d.ai ہے c l a u d e d.ai کچھ agents ہیسے ہیں جو free plans دیتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو paid version بھی ہے جیسے chat gpt کا 4plus اس میں کچھ paid ہوتا ہے extra features اب یہ یہاں پہ آپ privacy first ai that helps you create in confidence apps بنا سکتے ہیں آپ excel sheet کے screenshot لگیں گے وہ آپ کو ایک web bina کے دیتے گا چونکہ ہم بار بار یہ کر رہے ہیں agents کا تو ہم یہ gemini سے پوچھتے ہیں what are top 10 ai agents اور models ہم اس ہی سے پوچھتے top 10 وہ کیا کہہ رہی ہے gpt4 چونکہ pioneer ہے gemini part وہ یہ چیز آگئی dally 3 2 mid journey stable diffusion alpha fold lambda muse net auto gpt میں اس کو یہ کرتا ہوں کہ which one is better تو یہ مجھے کہے گی کہ جناب آپ کی ضروریات پر depend کرتا چلیں اسے پوچھتے determining better after depends on specific criteria on concept ہے یہ پوری دنیا میں چلتا ہے کہ بھئی آپ کسی سے کیا پوچھیں گے جو آپ کو اچھا لگتا وہ اچھا ہے جو مجھے اچھا لگتا وہ کسی اور کو اچھا نہ لگ یا کسی کو جو چیز اچھی لگتی مجھے زیاد لگتی مجھے بھنڈیاں بہت پسند ہے تو ضروری تو نہیں گھر میں سب کو بھنڈیاں پسند دو کسی کو ساز پسند دو سکتے کسی کو دال پسند دو سکتے کوئی کہے گا میں نے لوگ ہیں سادہ لوگ ہیں بچے ہیں چھوٹے یا والدین یا گھر میں جو لوگ دیکھتے ہیں یہ ان کے لیے تھا کہ بھائی جان یہ آگی ہے منظر آپ پہ آپ جی ان میربانی کرو بچے انہوں ایس طرف لے کے آؤ ان کو بتائیں کہ آپ اس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں آپ نے کوئی گیم بھی سیکھ نہیں ہے اس سے سیکھ سکتے ہیں آپ نے اپنے سبجیکٹ یا آپ کا ٹیوٹر بھی ہے منٹور بھی بن گیا ہے یا آپ اس سے ہر چیز دیکھئے نا ایک استاد کسی خاص سبجیکٹ کا مائر ہے آپ اس کے پاس چل کے جاتے تھے اب آپ کے سامنے ہے بھائی آپ اس سے جو پوچھیں گے وہ آپ کو بتائے گا پہلے صرف سرچ بھار تھی اور اب اس کے پیچھے کئی بڑے بڑے دماغوں کا دن رات کا اس میں محنت کا عمل شامل ہے اس میں لاکھوں کتابیں تو جو آنے والے وقتوں میں سب جیسے مارکیڈ ایجنٹس ہوں گے یا چیٹ جی پی ٹی ایس طرح کے بارٹس وہ آپ ان کو ٹرینٹ کر لیں گے اور وہ کہیں گا آج تیرے ریپورٹ تا کیا آلے اور ریپورٹ ساپس میں ہاں وہ جو موویز میں کونس سائنس فکشن میں وہ آنے والے زمانوں میں اتنی انٹیلیجنٹ ہو جائیں مشین کے آپ کسی روز گھار واپس آئیں بیل ماریں تو وہ مشین آگے سے کہے پائی جن کی تھے انہیں کہے بھائی this is my home انہیں کہا no ای میرا کار ہے جو چھٹی کرو آپ کہیں گے کہ بھائی میں مقدمہ کرتا ہوں وہ کہیں بھائی میرے پاس سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں آپ اسے کہیں گے میں پولیس کو بلاتا ہوں کہتے پھر میں بھی بلانا اپنے ریبوٹ ہوں تو یہ ممکنات میں سے ہے تو ہم انسانوں نے بھی یہی کیا ہے پلاتو میں کبزہ نہیں ہم کرتے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے ہم بڑے کام کر لیتے ہیں جس کے پاس طاقت بڑی گاڑی اور پڑا تو مشین بھی کرے گی تو کیا مطلب اس میں مزائک ہے مشین نے ہم سے سیکھنا ہے سارا کچھ تو ہم اگر ٹھیک ہو گئے تو مشین بھی ٹھیک ہو جائے گی دیکھیں دنیا میں جب بھی ٹکنالوجی آتی ہے اس کے دو مختلف استعمال ہیں میں کہوں کہ کچھ بھی لکھ دوں وہ محبت ایک لفظ ہے یا نفرت وہ بھی ایک لفظ ہے لیکن دونوں الفاظ کا جو بس منظر ہے جو کانٹیکسٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو اس سے آپ جو کچھ لکھنا چاہو اس سے آپ کسی کو فانسی دے دو اس سے آپ کسی کو بری کر دو تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو آگے بڑھ رہی ہے وہ انسانوں کے مزاج کے ساتھ چلے گی اب دیکھئے نا ہم انسان اپنے بچوں کو ٹرینڈ کرتے ہیں اور کیا کہ کوئی دروازے پہ آ تو کہنا میں گھر میں نہیں ہوں ہم نے ٹرینڈ کیا تو بچہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے یا ہم ان کو تشدد سکھاتے ہیں یا نفرت کرنا سکھاتے ہیں گالیاں سکھاتے ہیں تو مشین میں نے اپنے کمپیوٹر کے ساتھ بھی یہی کچھ کرنا ہے بھائی میں جس مزاج کا ہوں میں اپنے مزاج کو محبتیں سکھاؤں گا کہ یہاں جی محبتیں بانٹا کرو مسکرا کے بات کیا کرو عدب بچہ سیکھ سکتا ہے مشین بھی سیکھ سکتی ہے اور وہ ایک وقت آتا ہے جب بچہ آپ کے اختیار سے باہر چلا جاتا ہے آپ اس کو واپس بلاتے ہیں وہ آگے جاتا ہے تو مشین نافرمان ہو جائے گی تو کیا بڑی بات ہم انسان جو کچھ زمین پہ کر چکے ہیں مشین بھی وہی کچھ کرے ہم انسانوں نے انسانوں کو مارا ہے تو اگر مشین انسانوں کو مارے گی تو کیا فرق ہے تو اس لیے اس سے پہلے کہ ہم یہ سوچیں کہ مشین کیا تباہی لے کر رہیں گی ہم انسانوں کو یہ سوچ نہ ہے ہم اس پلانٹ ارث کو کس طرح ایک بہتر دنیا بنا سکتے ہیں جہاں سب پیار محبت امن کے ساتھ رہ سکیں جہاں لوگ ایک دوسرے کا حوصلہ بن سکیں ایک دوسرے کا سہارہ بن سکیں ایک دوسرے کی امید بن سکیں اور ایک دوسرے کو سنبھال سکیں ان کا آسرہ بن سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ